بسم اللہ الرحمن الرحیم نائن کلاس نو میتھمیٹکس کا حوالے سے نئی وڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہم بات کرنے والے ایکسرسائز 3.4 کے کسر نمبر 4 کے تمام پارٹس کے بارے میں پارٹ 1 لکھا ہوئے آپ کے سامنے ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ دی نومینیٹر سے ہمیں سکائی روٹس کو ہٹانا ہوتا ہے یعنی ریشنلائز کرنا ہوتا ہے تو جو ہمارے پاس نیچے جو آرہا ہے جو بھی کانٹینٹ آرہا ہے جو بھی ایکسرسائن آرہی ہے اس کو ریشنلائز کریں گے تو ریشنلائز کرنے میں بیچ کا سائن ہم چینج کرتے ہیں تو یہ پوری چیز جو ہے نیچے اسی طرح سائن چینج کر کے دی نومینیٹر نومینیٹر دونوں میں ملٹیپلائی کریں گے اس کو میں ذرا تیزی سے لکھ لیتا ہوں اچھا ریشنلائز ہم نے کر لیا ہے اس کے آگے اب اس کو ملٹیپلائی کریں گے ٹھیک ہے ملٹیپلائی میں یہ دونوں دی نومینیٹر ملٹیپلائی ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اور اسی طرح اوپر نومینیٹر بھی ملٹیپلائی ہو جائیں گے under root x under root x plus 3 plus under root x minus 3 یہ دار آگے پورا اور یہ ملٹیپلائی ہو جائیں گے x plus 3 under root x plus 3 plus under root x minus 3 ٹھیک ہے اس کو اوپر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں جو ہے آپ کا فارمولا لگے گا a plus b into a minus b اور a square b square a plus b whole square میں لکھتا ہوں یہاں پہ by applying دو فارمولے لگیں گے a plus b whole square کا فارمولا بھی لگے گا اور a square minus b square کا بھی فارمولا لگے گا ٹھیک ہے a plus b whole square یہی a plus b یہی a plus b whole square ہو جائے گا اور یہ جو ہے a minus b into a plus b ٹھیک ہے a کی جگہ پہ x plus 3 ہے اور b کی جگہ پہ x minus 3 ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں یہ ہمارے پاس آ جائے گا under root x plus 3 plus under root x x minus 3 یہ whole square ہو گیا اور نیچے denominator میں ہمارے پاس آ جائے گا under root x plus 3 square minus under root x minus 3 square اب اگر آپ دیکھیں a plus b whole square کا فارمولا اس میں لگے گا اور a square minus b square کا فارمولا ادھر لگے گا اب ہم یہاں پہ فارمولا فٹ کر لیتے ہیں denominator میں یہ اسی طرح آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے پورا کا پورا اسی طرح نیچوں طرح آئے گا ٹھیک ہے plus x minus 3 ٹھیک ہے اور یہاں جو ہے یہ اور یہ cancel ہو جائیں گے 3 plus 3 ہو جائے گا ٹھیک ہے اور آپ کے پاس آنسور آ جائے گا x plus 3 under root x plus 3 plus under root x minus 3 whole square ٹھیک ہے divided by 6 یہی آپ کا آنسور ٹھیک ہے question number 4 کا second part آپ کے سامنے لکھا نظر آ رہا ہے یہ جو ہمارے پاس عبارت ہے یہ a minus b کے طور پہ ٹھیک ہے پھر یہاں sign change کر کے ہم اس کو rationalize کریں گے ٹھیک ہے solution لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے y y square plus 5 minus y upon y square plus 5 minus اچھا یہ plus y ٹھیک ہے اور اس کو multiply کریں گے ہم sin change کر کے minus y ٹھیک ہے y square plus 5 minus y ٹھیک ہے اور denominator اور denominator میں بھی یہ یہ آ جائے گا y square plus 5 minus y ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں تو وہی دونوں فارمولے لگیں گے ٹھیک ہے by putting اسی طرح لگے گا a plus b whole square کا فارمولہ بھی لگے گا اور a square minus b square آپ نے یہ پورے فارمولے شو کرنے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں صرف اشارہ کر دیتا ہوں لیکن آپ نے پورا لکھنا ہوگا a plus b whole square is equal to a square plus 2 a b plus b square اور نیچے والی لائن میں لکھیں گے a square minus b square is equal to a plus b multiply by a minus b جو پورا فارمولہ ہے وہ شو کرنا ہوگا ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم اس کو جو ہے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اوپر آ جائے گا آپ کے پاس y square plus 5 minus a plus b نہیں a minus b sorry a minus b whole square کا فارمولہ لگے گا ٹھیک ہے whole square میں minus اور plus دونوں کے فارمولے ہیں a square minus b square میں صرف minus کا فارمولہ ہے ٹھیک ہے تو یہ لگ جائے گا آپ کا a minus b whole square کا فارمولہ اور نیچے آپ کے پاس آ جائے گا a square a square minus b square ٹھیک ہے ھیک 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 اور نیچے آپ کا جو ہے یہ ہو جائے گا یہ اس سے کڑی آئے گا تو آ جائے گا آپ کا y square ٹھیک ہے اور یہ جو ہے minus y square آ جائے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے اور یہ 5 کا square 25 25 25 minus y plus y آپ کا چلا جائے گا ٹھیک ہے اچھا نہیں یہ 25 نہیں آئے گا یہ بھی under root 5 کے اندر بلکہ ہم اس کو یوں کر جائیں sorry اس کو ٹھیک ہے یہ جو ہے under root اس کا ختم ہو جائے گا y square 5 پر بھی under root ہے ٹھیک ہے دونوں کا under root بلکہ اس کو کو ایسے کینسل کریں y square plus 5 آ گیا minus y square minus y square plus y square آپ کا کینسل ہو جائے گا آپ کا جو answer ہوا جائے گا یہاں پہ under root y square plus 5 minus y whole square ٹھیک ہے upon 5 answer ٹھیک ہے اس بات کا خیال لکھیں کہ یہ under root 5 اور y square دونوں کے اوپر ہے ٹھیک ہے next question کر لیتے ہیں question number 4 کا third part آپ کے سامنے لکھا ہو ہے ٹھیک ہے نیچے آپ کا اسی طرح under root آ رہا ہے تو اس کو rationalize کرنا ہے بیچ کا sign change کر کے rationalize کریں گے ٹھیک ہے آپ کے پاس آ جائے گا solution لکھیں گے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس کیا چیزہ آ جائے گی 10 upon 6 under root y square plus 36 multiply بیچ کا sign change کریں گے 6 آ پلس پلس under root y square plus 36 ٹھیک ہے اور اوپر بھی یہی آ جائے گا 6 پلس under root y square plus 36 ٹھیک ہے نیومنیٹر کو نیومنیٹر کو نیومنیٹر کو اور نیچے ہم کر لیتے ہیں 6 square minus under root y square plus 36 whole square ٹھیک ہے ٹھیک لیکن آپ پورا لکھیں گے ٹھیک ہے 36 6 square 36 minus یہ اور یہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے minus y square minus 36 یہ minus ہو جائے گا minus multiply okay minus 36 plus 36 cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس answer آ جائے گا نیومنیٹر میں آپ کے پاس ہے 10 multiply 6 plus under root y square plus 36 x ٹھیک ہے اور نیچے آپ کے پاس آ جائے گا اچھا نیچے جو ہے آپ کے پاس ہے minus y square ٹھیک ہے minus y square ہے آپ کے پاس تو اس کا جو square ہے minus وہ آپ اوپر لے کے چلے جائیں گے ٹھیک ہے اس کو بلکہ آپ اسی طرح اس کو پورا لکھیں گے صرف 5 جو نیچے sign اس کا آ رہا ہے وہ آپ جو ہے اوپر لے کے چلے جائیں گے ٹھیک ہے minus آ رہے نا یہاں پہ ٹھیک ہے نیچے جو آپ کا وہ آئے گا ٹھیک ہے تو اس minus کو آپ ہٹا کے اور یہ sine minus کا آپ اوپر 10 کے ساتھ لگا دیں گے ٹھیک ہے اس کا دوبارہ دیکھ لیں یہ minus y square minus y square آ رہا ہے ٹھیک ہے ھیک ھیک ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آ گیا minus کے ساتھ ٹھیک ہے اسی طرح a minus b whole a square minus b square کا فارمولا لگے گا یہ اسی طرح multiply آ جائے گا یہاں آپ کے پاس جو ہے وہ آ جائے گا فائل نیچے کی چیز ویسے ہی برابر ہو جائے گی کیونکہ یہاں a plus b پہلے آ گیا پہلے والے میں a minus b پہلے تھا بس ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد نیچے آپ کے پاس آ جائے گا five ٹھیک ہے یہ سب نیچے کا اسی طرح رائے گا ٹھیک ہے اور آخر میں بلکل یہاں پر بھی آپ کے پاس آ جائے گا five ٹھیک ہے اور اچھا ہاں یہ جو ہے یہ ہم نہیں چینج کرتا ہے یہ یہاں پہ minus آئے گا ٹھیک ہے یہ پورا نیچے تک minus آتا جائے گا نیومنیٹر میں جو روگا مائنس چونکہ ادھر مائنس آ رہا ہے ٹھیک ہے نیچے چاہ جائے گا ڈی نومنیٹر کب پوس کی جب وہی رہے گا نیومنیٹر آپ کا صرف چینج ہوتا جائے گا اس کو میں الگ سے سمجھا بھی دیتا ہوں یہ آپ کا انسر آ جائے گا اس کو دوبارہ دیکھ لیں یہاں سے ٹھیک ہے صرف سائن کی ذرہ سے چینجنگ ہوگی یہ آپ کا قصہ ہے ٹھیک ہے 5 اپاون 6 پلس ہندروٹ وائے سکر پلس 36 5 اس کو ہم ریشنلائز کریں گے پلس مائنس آئن ہو جائے گا اوپر بھی مائنس آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ نیومنیٹر دونوں ایک ہونے چاہئے اے سکوائر مائنس بی سکوائر کا فارمولہ نیچے ڈی نومنیٹر میں لگے گا ٹھیک ہے اور یہ 5 جو ہے آپ کا پورا کا پورا اس سے ملٹیپلائے ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آگئی آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ اوپر مائنس ہے ادھر اور ادھر فارمولہ کا مائنس ہے ٹھیک ہے اوپر کی عبارت یہی ہے یہاں پہ آ جائے گی نیچے آپ کا 36 مائنس وائے سکوائر پلس آہ مائنس 36 آ جائے گا اور وہ کینسل بھی ہو جائے گا جیسے پہلے ہوا تھا ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد یہ نیچے آپ کے پاس آہ نیومینیٹر وائی آ گیا اور یہاں پہ آپ کے پاس مائنس وائے سکوائر آ رہا تھا مائنس وائے سکوائر کا مائنس آپ اوپر لے کر چلے جائیں گے تو آپ کا یہ کوسٹر نمبر اس کا جو پارٹ ہے پارٹ فور کا جی فورت پارٹ بھی آپ کا یہ سال ہو جائے گا ٹھیک ہے کوسٹر نمبر فور کا فیفت پارٹ آپ کے سامنے لکھا ہے بیچ میں مائنس سائن ہے تو لہٰذا یہاں lcm لے لیں گے ہم ٹھیک ہے solution لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے lcm لینے کے لئے ہم دونوں کو multiply کر دیں گے 3 minus 2 under root 2 into 3 plus 2 under root 2 ٹھیک ہے اور اوپر جو ہے اس کو چونکہ اس سے یہ multiply ہو رہا ہے تو اس سے بھی یہ multiply ہوگا اور ادھر اس سے یہ multiply ہو رہا ہے تو نیومینیٹر سے بھی یہ multiply ہوگا ہم سارا کر لیتے ہیں 15 multiply ہوگا 3 plus 2 under root 2 ٹھیک ہے بیچ میں minus sign آگے یہ والا 5 multiply ہوگا اس سے ملٹیپلہ ہوگا 3 minus 2 under root 2 ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی applying formula a minus b into a plus b a square minus b square ٹھیک ہے یہ والا formula by applying پورا لکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے نیچے denominator میں سب change ہو جائے گا 3 square minus 2 under root 2 square اوپر آپ جو ہے اوپر بھی multiply کر لیتے ہیں 15 3 45 آجائے گا 3 15 2 30 under root 2 minus 5 3 is a 15 یا minus sign کے ساتھ آجائے گا 5 2 10 under root 2 ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو 45 5 میں سے ڈبل بل کے پہلے denominator کو solve کریں گے 3 3 is a 9 minus 4 multiply by 2 ٹھیک ہے کیسے 3 کا square 9 2 کا square 4 under root کا square 2 ٹھیک ہے اور یہاں آپ کے پاس آجائے 45 minus 15 30 plus 30 plus 10 یہ آپ کے پاس آجائے گا plus 40 under root 2 ٹھیک ہے اوپر وہی آجائے گا آپ کے پاس نیچے آپ کے پاس 9 minus 8 آجائے گا 9 8 آپ کے پاس جائے گا تو denominator 1 ہی بچے گا تو آپ کا آنسر جو ہے وہ آجائے گا 30 plus 40 into under root 2 ٹھیک ہے یہی آپ کا آنسر ہے ٹھیک ہے question number 6 4 کا 6 part آپ کے سامنے آ رہا ہے ہم یہاں rationalizing کے لئے آگے minus sign change کر کے کچھ multiply اس لئے نہیں کر رہے کہ already وہ خود بخود multiply ہو کر rationalize ہو رہا ہے ٹھیک ہے جب ہم اس کا LCM نکالتے ہیں تو وہ خود بخود rationalize ہو جاتا ہے ٹھیک ہے LCM نکالیں گے اسی طرح ٹھیک ہے LCM کے لئے دونوں کو multiply کر دیں گے under root 6 multiply by 12 minus under root 6 ٹھیک ہے یہ دیکھ لیا آپ نے یہ اور یہ دونوں multiply ہوگا ہے اس سے یہ multiply اس denominator سے تو اس کے numerator سے بھی multiply ہوگا 6 multiply 12 minus under root 6 ٹھیک ہے بیچ کا minus کا sign ادھر آگیا 3 آیا اس کے denominator سے یہ multiply ہوئے تو اس کے denominator سے بھی یہی multiply ہوگا 12 plus under root 6 ٹھیک ہے 6 ڈھیک ہے ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں اسی طرح ہوگا by applying a plus b into a minus b b square کا formula ہے by applying ٹھیک ہے denominator numerator میں ہم multiply کریں 6 12 72 ٹھیک ہے minus 6 اسے multiply ہوگا 6 6 under root 6 ٹھیک ہے minus 3 36 12 36 اور minus 3 into under root 6 ٹھیک ہے یہ minus سے minus یہاں بھی minus ہو جائے گا اور نیچے آ جائے گا آپ کے پاس a کی جگہ پہ 12 minus b کی جگہ پہ under root 6 دونوں کو square آ جائے گا ٹھیک ہے 6 اب اگر آپ دیکھیں تو 72 میں سے ہم minus کریں گے 36 تو ہمارے پاس آ جائے گا 36 ٹھیک ہے اور minus 6 into under root 6 یہ دونوں plus ہو جائیں گے ٹھیک ہے نیچے آپ کے پاس آ جائے گا 12 square 144 minus اور اس کا under root 6 ٹھیک ہے 2 ڈی نومینیٹو پھر چیک کریں ہم دنومینیٹو پھر چیک کریں ہم ڈی نومینیٹو پھر پاس آ جائے گا 138 اور اوپر آپ کے پاس آ جائے گا اوپر آپ پورا لکھ سکتے ہیں لیکن دونوں میں 9 9 common نکال لیں آپ 9 common نکال کے 9 4 36 minus 9 1 9 6 ٹھیک ہے 6 جی i think نہیں 3 3 0 3 4 12 3 9 3 6 18 ٹھیک ہے तो आपका answer जो आखरी answer आगया आपका वो है 3 multiply 4 minus under root 6 upon 46 ٹھیک ہے यही आपका answer आज हमने 3.4 exercise पूरी कर लिये इंशाला इसमें कोई क्यूरी हो तो मुझे जरूर बताईएगा मैं उसको मजीज इंशाला समझाने की कोशिश करूंगा और नेक्स इंशाला हम 3 chapter unit 3 का जो है वो रीवियू exercise करेंगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तर तकेल इजाजएप इस्तिम् कोई पर्साथत्त आनीला शेसा वा इसालाम घौर